لکھت بڑھت میں پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے اور شاید بہت کم افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے معاملات کو لکھا گیا ہو اور بالکل سو فیصد صحیح صحیح انداز میں اس کو لکھا گیا ہو گھپلا کرنے کی اور ڈنڈی مارنے کی کوششیں اس کی آپ کو ہزاروں مثالیں خود پاکستان کی سرزمین میں مل جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ہر سطر کے بعد ہر جملے کے بعد عدل کا لفظ بار بار دہرا رہے ہیں کہ دیکھو لکھانے والے کو عدل سے لکھانا چاہیے لکھنے والے کو عدل سے لکھنا چاہیے ولی جو ہے وہ اگر آتا ہے تو اسے بھی عدل سے کام کرنا چاہیے عدل کو کنفرم کرنے کے لیے عدل کو سپورٹ دینے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے اس لیندین کے معاملے کو جو لکھوایا جاتا ہے اس پر دو گواہ بنا لیے دیں چاہیے اپنے مردوں میں سے دو گواہ وہاں پر ٹھہرا لینے چاہیے اور اگر کسی ایسی جگہ پر معاملہ چلائے جا رہا ہے لیندین کا معاملہ ہو رہا ہے جہاں دو ایسے باعتماد مرد میسر نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے جس کو تم لوگ پسند کرو گویا کہ جس پر حق بنتا ہے جو لیندین کر رہے ہیں گواہ ان کی مرضی کے مطابق بنایا جائیں گے گواہ ان پر ٹھون سے نہیں جائیں گے کہ یہ تمہارے گواہ بنیں گے بلکہ ان کی مرضی پر جن پر ان دونوں کا اعتماد ہو کہ ہاں ہم ان دونوں پر اعتماد کرتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں یہ ہمارے گواہ بن جائیں گے اور دو عورتوں کو اس وجہ سے کہ کاروباری معاملات لیندین کے معاملات قرض کے اور مالی معاملات میں عورتوں کا چونکہ اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا اور اسلامی معاشرتی زندگی میں اور معاشی زندگی میں مرد اور عورت کے میدانوں کا تعیون بھی اس سے نظر آتا ہے کہ عورتوں کا یہ بنیادی میدان نہیں ہے کہ وہ کاروبار اور لیندین کے معاملات میں دخل اندازی کریں یا اس میں وہ اتنی زیادہ مہارت رکھیں ہاں کسی ضرورت کے تحت کوئی خاتون کاروبار کرنا چاہے تو اس کی اجازتیں الگ سے موجود ہیں لیکن یہ عام چلن نہیں ہے اسلامی معاشرے کا کہ عورتوں کو کاروبار کی دنیا میں اس قدر زیادہ ملوث کر دیا جائے کہ ان کا جو معاشرتی نظام ہے وہ تباہ ہو جائے جو گھر کا نظام ہے وہ تباہ ہو جائے جو خاندان اور بچوں کی تربیت کا انتظام ہے وہ تباہ ہو جائے کسی ضرورت کے تحت وہ اس میں داخل ہو سکتی ہیں اس کی اجازتیں موجود ہیں اور اس کی وجہ سے کہا گیا کہ ایک مرد اور دو عورتوں کو اس میں شامل کر لیا جائے تاکہ خواتین کا چونکہ اس سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا اس لئے دو خواتین ہوں گی تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ایک کوئی بھول نہیں ہے تو دوسری فوراں اس کو یاد دلا دے گی وَلَا يَعْبَ شُهَدَأُ اِذَا مَا دُعُو اور جب بھی ان دونوں گواہوں کو کسی ناچاکی اختلاف کی بنیاد پر بلایا جائے کہ ہاں بتاؤ کیا تمہارے سامنے یہ معاہدہ تیہ ہوا تھا تُن گواہوں کو آنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ عدل کو قائم کرنے کے لیے گواہوں کو باقاعدہ آنا چاہیے اور پھر اگلی بات بڑی خوبصورت اور انتہائی ضروری میں نے ابتدا میں جو بات کہی کہ اللہ الہ ہے حاکم ہے قانون بنانے والا ذابطے بنانے والا اور ہم عبد ہیں اس کے اطاعت کرنے والے اگر ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو لازمان نقصان اٹھانا پڑے گا اب جو بات کہی جا رہی ہے دیکھئے غور کیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم اس میں کس قدر عمل کرتے ہیں اور کس قدر اس میں ہم سے کتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ سَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ اے لوگو وہ جو لیندین کا معاملہ ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس میں کوئی ذہن میں پریشانی نہیں ہونے چاہیے اور کوئی اکتاہت محسوس نہیں ہونی چاہیے کوئی ہچکچاہت نہیں ہونی چاہیے جناب یہ کیا چند ہزار کا تو معاملہ ہے کیا لکھنے کی ضرورت ہے بس ہماری دوستی ہے اعتماد ہے بھائی چارہ ہے اور اتنے عرصے سے مل کے کام کر رہے ہیں پڑوسی ہیں کیا آخر لکھنے کی چند ہزار روپے ہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرو کوئی پریشانی محسوس نہ کرو وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ کس لیے لکھا جائے ذَلِكُمْ أَقْصَتُ عِنْدَ اللَّهِ انصاف اور عدل کے اعتبار سے یہی اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ معاملہ کم ہو یا زیادہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لیا جائے اللہ سمجھتا ہے کہ یہی عدل کے زیادہ قریب ہے اور انسانی دنیا کے تجربے یہی بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو بتایا اللہ نے جو حکم دیا وہ بالکل درست ہے ایسے افراد کو ہم نے دیکھا ہے جو چند سو روپے کے معاملے پر آپس میں جھگڑنے پر مجبور ہو گئے ابتدا میں دوستی بھائی چارہ کلیگز ایک دفتر میں کام کرنے والے چند سو چند ہزار کا آپس میں لیندین کیا اور اس اعتماد پر کہ جناب کیا ضرورت ہے ہم تو ایک کٹھے کام کرتے ہیں لیکن چند مہینوں کے بعد اسی غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور دونوں میں بول چال بند ہو گئی دونوں میں معاملات ختم ہو گئی محبت اکتاہٹ میں یا نفرت میں تبدیل ہو گئی چند روپوں کے عوض میں اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اختلافات رونما ہوتے رہتے ہیں ذَلِكَ أَقْصَتُ عِنْدَ اللَّهُ ذَلِكُمْ أَقْصَتُ عِنْدَ اللَّهُ یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انصاف سے زیادہ قریب ترین یہی طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةُ اور گواہی دینے کے لیے بھی لکھی ہوئی تحریر زیادہ بہتر ہے یا معاملے کو نپٹانے کے لیے بھی اگر دو گواہ موجود ہیں تو معاملہ آسانی کے ساتھ نپٹایا جا سکتا ہے لیکن اگر تحریر بھی موجود نہیں ہے گواہ بھی موجود نہیں ہے اور دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں اپنے اپنے طور پر دعویٰ کر رہے ہیں ایک کہتا ہے میں سچا ہوں دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں تو جج یا پنچائیتی یا وہ کمیٹی جو دونوں افراد یا دونوں جماعتوں یا دونوں گروہوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے کس بنیاد پر کرے گا وہ جو بھی درودھر کے معاملات اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے بہرحال اس بات کی توقع ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی فریق ہے کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ آپ نے یہ جو پنچائیت ہے یہ پنچائیت درست نہیں تھی یہ جو جج صاحب تھے یہ درقیقت ہمارے ساتھ نہیں تھے یہ دوسروں کے ساتھ ملے ہوئے تو کوئی بھی اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف کو قائم رکھنے کے لیے بھی لکھنا اور گواہوں کو اس پر متعین کر دینا یہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جج کے لیے پنچائیت کے لیے کمیٹی کے لیے برادری کے جو جو افراد فیصلہ کرنے والے ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے وَأَدْنَا اللَّهَ تَرْتَغُ اور اگر یہ پہلے والے جھگڑے نا بھی ہوں تو کم از کم اس بات کا یعنی لکھنے کا اور گواہوں کا یہ فائدہ لازمًا ہوگا کہ فریقین میں کسی کسی کا شک باقی نہیں رہے گا ایسے بھی ہم نے بہت سارے معاملات دیکھے ایک بندے نے دوسرے سے قرض لیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو قرض واپس لوٹا دیا لیکن ایک ہلکی سی غلط فہمی ہو گئی کہ پتہ نہیں پچیس ہزار لیے تھے کہ چھبیس ہزار لیے تھے چالیس ہزار لیے تھے کہ اکتالیس ہزار لیے تھے ایک شک سا پڑ گیا دونوں میں دینے والا بھی مشکوک اور لینے والا بھی مشکوک معمولی سا شک بھی انسانی معاشرے میں اور انسانی معاملات میں نہ ہو اللہ رب العزت نے اس کا بھی احتمام کیا اور کہا کہ کم از کم اس لکھنے کا گواہوں کو بنانے کا اتنا فائدہ تو ہوگا کہ تمہارے اندر اختلافات بے شک نہ ہوئے ہوں جھگڑا بے شک نہ ہوا ہوں لیکن کم از کم شیطان کو شک پیدا کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور تمہارے معاملات بلکل صاف سترے نیٹ اور کلین رہیں گے اور تم اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے چکا سکو گے اللہ ان تکونا تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم ہاں جو روز مرہ کی تجارت ہے لیندین ہے پیسے دیئے چیز خرید لی گھر واپس آگئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لکھا پڑی کی جائے یا نہ لکھا پڑی کی جائے اس میں تم آزاد ہو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ تَكْتُبُوْهَا تو تمہارے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کے لکھو وَشْحِدُوا اِذَا تَبَایَعَتُمْ سامین محترم اس کا تعلق جو لیندین کا ہے یہ صرف قرض کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ باہمی تجارت چاہے وہ شراقت کی بنیاد پر ہو مداربت کی بنیاد پر ہو کسی اور حوالے سے ہو اس کا بھی یہی حکم ہے وَإِذَا تَبَایَعَتُمْ جب بھی تم آپس میں تجارت کرو وَلَا يُدَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ تو کسی کاتب کو لکھنے والے کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے وَإِن تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم نے لکھنے والے کو یا گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ سخت قسم کی گناہگاری ہوگی وَاتَّقُ اللَّهُ اللہ کی عذاب سے بج جاؤ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے تمہیں سکھا رہا ہے تمہیں اپنی معاشرتی اور معاشی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے ایجوکیٹ کر رہا ہے يُعَلِّمُكُم تمہیں تعلیم دے رہا ہے اللہ تعلیم دے رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے اللہ تعالی کا علم پرفیکٹ ہے کامل ہے ہر چیز کی باریکیوں کو وہ جانتا ہے معمولی معمولی چیزوں کے بارے میں اسے خبر ہے اسے اندازہ ہے کہ انسان دنیا میں کس کس طریقے سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہاں کہاں الجنے آ سکتی ہیں اس لئے اللہ کے جو اصول ہیں انہیں اپنے معاملات اور لیندین کے حوالے سے اختیار کرنا چاہیے سامین محترم آج ہی سے قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے سمجھنے سننے کے بعد کم از کم ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملات لیندین کاروباری معاملات یا قرض کے معاملات فرد کے ہوں دو افراد کے درمیان میں خاندان کے ہوں یا تجارتی بنیادوں پر وسیع پیمانے پر کام ہو اس کو باقاعدہ لکھنا چاہیے اس کی شرائط کو ایک اور ایک دو کی طرح بلکل واضح انداز میں کلیر کرنا چاہیے کلیر کرنے کے بعد لکھنا چاہیے اور اس پر گواہوں کو متعین کر کے اس کو ڈاکومنٹیشن اس کی پوری کرنی چاہیے تاکہ اس ارسانی دنیا میں اور خاص طور پر مسلم معاشرے میں معاشی اور معاشرتی طور پر خرابیاں نہ پیدا ہو سکے اور ہم اس فساد سے اپنے آپ کو بچا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام عاملات میں اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہادا واستغفر اللہ لی و لکم